اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سمسنگ کا یہ سمسنگ ہے یہ 32 انچ کا ہے تو فالڈ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو فالڈ سمسنگ میں اکثر یہ فالڈ دیکھنے میں آتا ہے اس طور پر سمسنگ میں یہ فالڈ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پکچر جو ہے وہ کس طرح بھی آپ کو مظہر آ رہی ہے تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ فالڈ ٹیکون بورڈ کا فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے بھی میں نے کافی سارے سیٹ میں یہ فالڈ ٹریس کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ اس کے ٹیکون بورڈ میں فالڈ ہوتا ہے سمسنگ کے سیٹ میں بات کر رہا ہوں سمسنگ کے سیٹ میں ٹیکون میں یہ فالڈ ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے دو تین سیٹ اس طرح ٹریس کیا ہے اس کو فالڈ کو ریپلس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے چینل چینج کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر اس کی کس طرح آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فالڈ ہے یہ سمسنگ میں اکثر اس طرح کا دیکھنے ہمیں آیا ہے کہ یہ ٹیکون بورڈ کا فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے فالڈ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزی بیک کور کو ریموو کر لیا گیا ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ٹھیک ہے یہ اس کا مدر بورڈ ہے یہ اس کا ٹیکون بورڈ لگا ہوا ٹیک ہے فالڈ اس کے ٹیکون بورڈ میں ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے اس طرح کا فالڈ نکال دیا دو تین فالڈ جو ہے وہ اس ہی میں ٹیکون میں نکال دیا تو اب ہم اس کے ٹیکون کو رپیر کریں گے تو میں آپ کو دکھا بتا دیتا ہوں کہ اس کا فالڈ اصل میں ہے کہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ بتیس انچ کا ہے سمسنگ کا سیٹ ہے تو اس میں فالڈ یہ اس کی مینچپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سمسنگ ایٹ ٹیکون بورڈ کی یہ مینچپ ہے تو اس کے ساتھ ہے کہ یہ چپ چھوٹی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو چپ ہے اس میں فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چپ میں جب فالڈ آتا ہے یہ جب یہ چپ خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح کا رزلٹ ہمیں سکرین دیتی ہے ٹھیک ہے جب یہ چھوٹی چپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپ جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس طرح کا رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس کو ریپلیس کریں گے اس کو ریموو کر کے پھر اس کی جگہ پہ نئی چپ ایڈ کریں گے کیوں گے یہ چپ خراب ہے یہ چپ خراب ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ٹی کون ہے سمسنگ کے جب اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا اس طرح کا فالڈ ہوگا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو لازمی یہ چھوٹی چپ لگی ہوتی ہے یہ خراب ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو ریموو کر کے نئی ایڈ کر دیں اس کی جگہ پہ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کا فالڈ آپ کے سیٹ میں بھی ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اپ ریپلیس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت ہی بریگ پین ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ بہت ہی آرام سے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے تب بھی بہت ہی حتیات کے ساتھ فارد کرنا پڑتا ہے اگر Berlin occurs اگر نہیں تو پھر آپ پر تیکust پورے کا پوراگر اور کرنا پڑتا ہے stereo اگر یہ ہیڈ گن کھا ہٹ کو پریچر بھی اپ کو عدت کرنا پڑتا ہے ڈریپلیس اور نہیں کرتا ہے نہ زیادہ نہ تھوڑا درمیانہ سا تو کچھلو بارال اس کو میں ریموو کرنے لگا ہوں اس کو ریموو کر کے پھر اس کی جگہ پہ نے ایڈ کرتے ہیں تو جی اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں تو اس میں آپ ٹمپریچر جو ہے وہ آپ کو نارمل رکھنا پڑتا ہے میں تقریباً چار سو ساٹھ بات کے آس پاس سے اس کا ٹمپریچر رکھتا ہوں اور ہوا کمپریچر بھی تقریباً نارمل ہی ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ریپلس کر لیتے ہیں آپ کو بہت اتیاط کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ذات پاس رزسٹنس ہوتی ہیں بریک بریک چھوٹی چھوٹی سی رزسٹنس بیسٹر بغیرہ اگر وہ ریموو ہو جائیں تو پھر نیا پرابلم ہو جائیں اس لیے آپ کو بہت ہی اتیاط کے ساتھ اس کو ریمو کرنا ہے اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑ جائے تو تو یہ میں نے اس کو ریمو کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ گرم ہے بہت زیادہ ہیٹ ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو ریمو کر لیا اب سب سے پہلے تو ہم اس کے اس کے یہ پرنٹ ساپ کریں گے ٹھیک ہے میچے اس کے پرنٹ ساپ کریں گے اگر پرنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے اتنا اتنے آپ کو کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ہی بریق پرنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے سے پہلے 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 موسیقی یہ میں تو اس طرح کرتا ہوں اس طرح کسی کے پاس اس سے اچھا طریقہ بھی ہو اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کر لیں گے جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو زیادہ اس کو ہیٹ نہیں دیں گے نارمل سی ہیٹ دیں گے تھوڑی سی ہیٹ سے بھی اس آئی سوچ جو آگو چپ جو آگو ہے سولڈرین کو اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی آپ کو دیکھنا ہے ہمیں یہ کہ اس کے پرنٹ اپس میں ٹیچ نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں پرنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ نہیں ہو رہے ہیں جب یہ ٹیچ ہوں گے تو پھر شارٹ ہونے کا خطرہ ہے جب شارٹ ہوں گا تو ٹی کون بھی خراب ہو سکتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو جی میں نے اس کو ہیڈ کر دیا اب دوبارہ سے اس کو ثورت ساف کر لیتے ہیں سمجھ سے چیتھ کر تو زیف کی چیتھ کر سے سار کر لیتے ہیں تو جی آبا میسکا جزار چیکا بھی تی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دی ابھی ہم سیٹ کو چیک کر لیتے ہیں ہم سیٹ دیکھتے ہیں ہاں ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو سیٹ ہمارا ہاں ہے اب ہم اس کا سکرین کر سیٹ چیک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کیبل دینے لگا ہوں کیبل لگا کے چیک کر لیتے ہیں کس کی سکرین کر سرڈ کیسا ہے بیت سویر نہیں یہاں پہ دے رہا ہے یہ چینل چینل کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پکچر ہے کہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر ہے بلکل لے وانے ٹھیک اور چینل میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت ٹھیک تو یہ فالڈ بس اس چپ کا تھا جس کی وجہ سے ہمیں جے ریزلٹ دیکھنے کو میرا رہا تھا ٹھیک ہے تو سامسنگ میں جب اس طرح کا فالڈ ہوگا تو یقیناً پہلے سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے جو کاربن آجانے کی وجہ سے سام ٹائم ایسا ریزلٹ ملتا ہے لیکن یہاں پہ ہم ساف کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر لاسٹ میں یہ آپ کی چپ خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کا فالڈ ہوتا ہے نہیں 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 nou موسیقی